اسلام علیکم دوستو سی پی ڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں میں ڈاکو ضروراں پر بغیرت نہیں ہاں مولانا محمد امیر صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا فرماتے ہیں مجھے وہاڑی کے ایک گاؤں سے بڑا محبت بڑا خات لکھا گیا کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں آج تک سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان نہیں ہوا ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں وقت انائد فرما دیں ہم تیاری کر لیں گے میں نے محبت بڑے جذبات دیکھ کر خات لکھ دیا کہ فلان طریق کو میں حاضر ہو جاؤں گا دیئے گئے وقت پر میں فقیر ٹرین پر سے اتر کر تانگہ پڑھ بیٹھ کر گاؤں پہنچ گیا تو آگے میزبانوں نے مجھے حدیعہ پیش کر کے کہا مولانا صاحب آپ جا سکتے ہیں ہم بیان نہیں کروانا چاہتے وجہ پوشی تو بتایا گیا کہ ہمارے گاؤں میں نبی فیصد کا دیانی ہے وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ نہ تو تمہاری عزتیں نہ مال نہ گھر پر محفوظ رہیں گے اگر صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان کروایا دو مولانا ہم کمزور ہیں گریب ہیں تعداد میں بھی بہت کم ہے اس لئے ہم نہیں کر سکتے میں نے لفافہ واپس کر دیا اور کہا بات مہاری ہوتی یا میری ہوتی تو واپس چلا جاتا بات مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی آگئی ہے اب بیان ہوگا ضرور ہوگا وہ گبرا گئے کہ حضرت آپ تو چلے جائیں گے مسئلہ تو ہمارے لئے ہوگا میں نے کہا اس گاؤں کے آس پاس کوئی ڈنڈے والا جنی باعثر جا گنڈا ہے انہوں نے بتایا کہ گاؤں سے کچھ دور نورہ ڈاکو رہتا ہے پورا علاقہ اس سے ڈرتا ہے میں نے کہا چلو مجھے لے چلو نورے کے پاس جب ہم نورے کے ڈیرے پر پہنچے دیکھ کر نورہ بولا آج خیرے مولوی کے میں آگئے نے میں نے کہا کہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی آگئی ہے تم کوش کروگے میری بات سونکر نورہ بجلی کی طرح کھڑا ہوا اور بولا میں ڈاکو ضرور ہاں پر بغیرت نہیں ہاں وہ ہمیں لے کر چل نکلا مسجد میں تین گھنٹے بیان کیا میں نے اور نورہ ڈٹ کر کھرا رہا آخر میں نورے نے کہا کہ اگر کسی نے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو نورے سے بچ نہیں سکے گا میں واپس آ گیا کچھ ماہ بعد میرے گھر پر ایک آدمی آیا سر پر امامہ چہرے پر داڑی زبان پر درود پاکہ ورد میں نے پوشا کون ہو وہ رو کر بولا مولانا میں نورہ ڈاکوں ہاں آنکھ لگی ہی تھی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواہ میں تشریف لائے میرا ماتھا چمار فرمایا آج تُو نے میری عزت پر پہرا دیا ہے میں اور میرا اللہ تم سے خوش ہو گئے ہیں اللہ نے تیرے پچھلے سب گناہ ماہ فرما دیئے ہیں مولانا صاحب اس کے بعد میری آنکھ لی تو سب کچھ بدل چکا تھا اب تو ہر وقت آنکھوں سے آنسو ہوئی کشک نہیں ہوتے مولانا صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں آپ کی وجہ سے تو میری زندگی ہی بدل گئی میری آخرت سمر گئی دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تھا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی